بسم اللہ اولہ آخرہ اب ہم نے فعل ماضی کی بات کرنی ہے اور فعل ماضی پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح واقف ہیں ان بزرگ سے البتہ ایک دو باتیں سمجھنی ہیں پہلی بات کہ جب حصہ اول میں ضمیروں کی دو گردانیں یاد کی تھیں ہم نے تو میں نے امفیسائز کیا تھا کہ اب اس فارمیٹ کو ذہن میں بٹھائیں اس لیے کہ فعل میں اس فارمیٹ کی ضرورت پڑے گی اور جو سموسہ ٹیسٹ ہم نے لیا تھا جنہوں کو گردان تو صحیح یاد تھی لیکن فارمیٹ صحیح نہیں تھا تو میں نے ان پہ سموسہ کو جربانہ کیا تھا فارمیٹ کی اہمیت کیا ہے اب یہ موقع ہے کہ اس کو آپ سمجھ لیں دنیا کی تقیباً ہر زبان کا قائدہ یہ ہے کہ کسی زبان میں جتنی ضمیریں استعمال ہوتی ہیں فیل کے اتنی سیغے اس زبان میں استعمال ہوں گے جیسے ہم ٹینس کہتے ہیں جتنی ضمیروں کی تعداد ہوگی وہی تعداد ٹینس کی ہوگی تو چونکہ عربی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ضمیروں کی تعداد چودہ ہے تو اس لیے عربی میں افعال کے سیغوں کی تعداد بھی چودہ ہوگی اور جیسے اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ جن زبانوں میں ضمیروں کی تعداد کم ہے ان میں یہ سہولت تو ہوتی ہے کم ضمیریں ہیں کم یاد کرنی پڑتی ہیں لیکن پھر آگے جملے کے مفہوم انیلائز کرنے میں اور جملے کے مفہوم سمجھنے میں پرابلمز آتی ہیں اس پہلو سے عربی کی یہ خوبی ہے کہ ضمیروں کی تعداد زیادہ ہے پرفیکٹ نہیں ہے یہ اس وقت بھی آپ کو بتا دیا تھا لیکن نیئر پرفیکشن ہے تو اس سے آسانی یہ ہوتی ہے کہ جملے میں جب کوئی فیل استعمال ہوتا ہے تو اس کے ٹینس کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں پرابلمز نہیں آتی ہیں ایک مرتبہ وہ چودہ سیغے یاد کرنے کی مشقت تو کرنی پڑتی ہے لیکن جب ایک مرتبہ کسی کو چودہ سیغے یاد ہو جاتے ہیں تو پھر جملوں میں اس کا استعمال اور جملوں میں اس کے مفہوم سمجھنے میں پرابلمز نہیں آتی ہیں اور زبان جو ہے وہ نسبتاً آسانی کے ساتھ پھر آدمی سمجھ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ انگریجی اردو کے مقابلے میں عربی میں ایک فرق ہے دیکھیں اردو میں ہم کہتے ہیں وہ گیا اب اس میں اصل میں فیل جو ہے فیل ماضی کہلیں وہ تو یہ ہے گیا وہ کیا ہے زمیر ہے انگریجی میں بھی ہم کہیں گے ہی وینٹ تو جو اصل فیل ہے وہ تو ہے وینٹ اور ہی جو ہے یہ زمیر ہے لیکن عربی میں ہوا زہبہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے عربی میں صرف زہبہ کہا جائے گا تو اس میں زمیر کا مفہوم جو ہے وہ از خود شامل ہے اور ہر سیغے کے مطابق زمیر کا مفہوم شامل ہوگا جیسے ہم نے پڑھا تھا ہوا ہما ہم تو فیل کا جو پہلا سیغہ ہوگا اس میں ہوا کی ضمیر ہے تصنیہ کا سیغہ جب آئے گا تو اس میں ہما کی ضمیر انڈر اسٹوڈ ہوگی جمع کا سیغہ آئے گا تو اس میں ہم کی ضمیر انڈر اسٹوڈ ہوگی علاز القیاس وہ چودہ ضمیریں جو ہیں وہ ہر سیغے میں انڈر اسٹوڈ ہوگی یہ دوسرا فرق ہے اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی مادہ اور وزن پڑھتے ہوئے ہم نے ایک بات کہی تھی کہ عربی کے الفاظ میں خصوصیت یہ ہے کہ کوئی خاص مفہوم دینے والا لفظ چاہے کسی فیل سے آئے وہ ایک خاص سانچے میں ڈھلتا ہے جس کو اب ہم کہتے ہیں اس کا ایک خاص وزن ہوتا ہے اب وہ ذرا ہم وضاحت کے ساتھ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں وہ گیا اس کے لیے تو زہبہ کافی ہے لیکن اگر ہمیں یہ کہنا ہو کہ تم سب گئے یا جس فیل کا بھی ذکر ہو رہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم سب نے یہ کام کیا اگر یہ مفہوم پیدا کرنا ہے ہمیں کہ تم سب نے یہ کام کیا ہے اس کے لیے ایک خاص وزن ہے بس چاہے کوئی سا بھی فیل ہو جب وہ فیل اس سانچے میں ڈھلے گا اس وزن پہ آئے گا تو اس میں ہر ایک میں وہ مفہوم پیدا ہوتا چلا جائے گا مثال کے طور پر وہ وزن ہے فعل تم اب زہبہ کو اس پہ آپ ڈھال لیں زہب تم کے معنی ہو گئے تم سب گئے کتابہ کو آپ اس پہ ڈھال لیں کتاب تم کے معنی ہو گئے تم سب نے لکھا شربہ کو آپ اس پہ ڈھال لیں شرب تم کے معنی ہو گئے تم سب نے پیا علازل قیاس یہ ہے وہ بات جو ہم نے مادے اور وزن میں سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ کوئی ایک خاص مفہوم اگر پیدا کرنا ہو تو فعل کے مفہوم چاہے کچھ بھی ہو جس فعل کا بھی ذکر ہوگا وہ مفہوم پیدا کرنے کے لیے ایک خاص سانچہ ہے ایک خاص ڈائی ہے ایک خاص وزن ہے دوسری مثال دیکھ لیں اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کام میں نے کیا ہے تو چاہے کوئی بھی کام ہو ہر ایک کے لیے وزن ایک ہوگا ڈائی ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے فعلتو اب اس وزن پہ ہر فعل کا سحرفی مادہ ڈھلتا چلا جائے گا اور اس میں مفہوم جس فعل کا ذکر ہوگا اس فعل کے لیے مفہوم یہ آجائے گا کہ یہ فعل میں نے کیا ہے زہب تُو زہبہ کو ڈھالیں اس پہ زہب تُو میں گیا کتب تُو میں نے لکھا شرب تُو میں نے پیا آگئی بار سنجھیں تو اصل میں یہ چودہ سیغے جو ہم یاد کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گردان وہ چودہ وزن ہیں چودہ ڈائیز ہیں چودہ سانچے ہیں ہر سیغے کے مطابق مفہوم از خود اس میں پیدا ہوتا چلا جائے گا اب اس کو دیکھ لیں جو میں نے فارمیٹ کو ایمفیسائز کیا تھا فارمیٹ یہی تھا نا کہ موسیقی مزکر مونس دونو اور متقلم اب یہاں پر جو بھی وزن دیا ہوا ہے وزن ہم بعد میں دیکھیں گے اس میں کیا مفہوم ہے واحد مزکر غائب کا کونسی زمیر بنی ہوا یہاں پر جو بھی وزن دیا ہوا ہوگا اس میں کیا مفہوم ہے تسنیہ مزکر غائب ہما یہاں پر جو بھی وزن دیا ہوگا اس میں مفہوم ہے جمع مزکر غائب ہم واحد مونس غائب تسنیہ مونس غائب جمع مونس غائب ہیہا ہما ہنہ علازل قیاس یہ سارے وزن جو ہیں وہ خود انڈیکیٹ کریں گے مفہوم میں جو بھی چینج پیدا ہو رہا ہے اس کو تو وہ بات اور سنیا آگئی کہ کسی خاص مفہوم میں ہر فعل ایک خاص سانچے میں ڈھلتا چلا جاتا ہے اب جیسے یہاں پہ فعلہ ہے اب کوئی بھی مادہ لے لیں آپ سے حرفی مادہ جب اس وزن میں آئے گا تو مفہوم ہوگا کہ ایک مرد نے وہ کام کیا ہے غائب نے کتابہ لے لیں تو ایک مرد نے لکھا اسے ایک مرد نے لکھا فعلہ اب یہاں پہ مطلب ہے جس فعل کا بھی ذکر ہو رہا ہو کتابہ کا ہو رہا ہو زہبہ کا ہو رہا ہو شربہ کا ہو رہا ہو اس میں علف کا اضافہ کر دیں گے ہم کتابہ شربہ اور مفہوم یہ ہو جائے گا کہ وہ کام جو ہے وہ دو مردوں نے کیا ہے ان دو مردوں نے غائب کے سیغے میں اس میں جمع مذکر غائب کا مفہوم ہے جائے گا شربہ کتابہ زہبہ اللہ لکھنا پڑے گا اللہ لکھنا پڑے گا بہت لازمی ہے فعلت موسیقی دو موسیقی 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 اب یہ بات آپ کے سن جانگی کہ ہر وزن میں اس کے سیغے کے مطابق ضمیر شامل ہے اور وہی مفہوم کو چینج کرے گا اس کو یاد کرنے کے لیے پہلی بات تو وہی ہے کہ قلم کو یاد کریں اور اس کا طریقہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ گردان لکھ کے سامنے رکھ لیں رفت کاغذ رکھیں بہت سارے دو چار مطابق اس کو پڑھنے کے بعد لکھنا شروع کریں جہاں ذہن اٹھ کے اس کو کنسلڈ کریں اور پھر آگے لکھیں چار پانچ کاغذ پھوڑ کے پھیکیں گے آپ تو چھٹے ساتھ میں کاغذ پہ انشاءاللہ پوری گردان لکھ جائیں گے لیکن چند چیزیں اگر نوٹ کر لیں تو پھر یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے یہاں اب لام کلمہ تو سمجھ رہے ہیں نا یعنی آخری حرف اس پہ زبر یعنی متحرک ہے یہ فعالا لام کلمہ متحرک ہے فعالو ابھی بھی متحرک ہے زبر کے بجائے صرف پیش آئیے فعالت اور فعالتا یہاں تک تو یہ متحرک ہے پانچ سیغوں میں متحرک ہے چھٹے سیغے میں علامت سکون آئیے اس پہ فعلنا اور یہ علامت سکون اب نہیں ہٹے گی آخر تک نوٹ کر لیں فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا ایک بات تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ پانچ سیغوں میں لام کلمہ متحرک ہے سوائے جمع مذکر کے سب پہ فتحہ ہے جمع مذکر میں زمہ آتی ہے بس اور جمع مونس سے جب اس پہ سکون آتا ہے تو وہ پھر نہیں جاتا آخر تک دوسری بات جو ذہن نشن کرنے کی ہے وہ یہ جہاں سے یہ علامت سکون آئی ہے اور مخاطب کے سیغے میں ضمیریں جھانک رہی ہیں ہوا یہاں کہیں نظر نہیں آئے گا ہما یہاں کہیں نظر نہیں آرہا ہے ہم نظر نہیں آرہا ہے ہیا ہما لیکن ہنا کی نون آگئی انتا کی تا آگئی انتما انتی انتما انتن یہ ضمیریں جہاں کریں گے البتہ متقلم میں پھر نہنوں کی بجائے تو اور سری آنا کی بجائے تو اور نہنوں کی بجائے نہ یہ چیزیں اگر ذہن نشین کر کے پھر رفقاقل لے کے بیٹھیں گے آپ پہلے پانچ سیغے میں لام کلمہ متحرک اور چھٹے سیغے سے لام کلمہ ساکن آخر تک چھٹے سیغے سے اور چھے سیغے جو مخاطب کے ہیں ان سب میں ضمیریں جو ہیں وہ جھانک رہی ہیں بقاعدہ ان سے بڑی آسانی سے یاد ہو جائے گا اور ایک مقام ہے جہاں طلبہ بہت غلطی کرتے ہیں فعل نا اور یہ ہے فعل نا معنی میں فرق دیکھا آپ نے ان سب عورتوں نے کیا فعل نا فعل نا ہم سب نے کیا اسی لئے مطلب قرآن مجید کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو امفیسس ہے ہمارے رمائے کرام کا وہ بیمانی نہیں ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے اگر ذرا سا لا پروائی ہو جائے تو معنی مفہوم کہیں کہیں چلے جاتے ہیں اسے پر اسے پر وہ جو ہے موندس غائر میں پہل وہ پہالتا نہیں فعالت ہے وہ وہ فعالت ہے نہیں وہ حاضر ملکر حاضر ملکر واحد میں فعالتا ہے فعالتا ہے وہ تصمیہ فعالت ہاں یہ بھی فعالتا نہیں اس میں تو فرق ہے فعالتا اور یہ فعالتا بہرحال یہ فعالنا جو آپ نے کھایا ہے اگر پرس کریں وہ کاف تے بے گا ہمارے پاس ہوئے کام کتب نا ہوگا ہے یہاں پہ نون پہ زبر ہے تو ہلکا بولیں گے نا لکھا چلیں ہم مسک دیکھ لیں اب ایک دو باتیں اور رہ گئیں جی مسک بعد میں دیکھیں گے بند کر دیں پہلی بات یہ ہے کہ ابھی ہم نے الفاظ دیکھے تھے گروپ لکھے ہوئے تھے نا این لام میم سے کتنے الفاظ تھے اللاما معلوم عالم علاز القیاس تو یہ کیسے پتہ لگے کہ اس گروپ اور الفاظ کے اصل مادہ ہے کیا وہ جو ایکسیسائز ہے کہ اس گروپ کے تمام الفاظ تلاش کیے جائیں ان کو پھر ورٹیکل آرڈر میں ایک ایک حرف الگ الگ لکھا جائے اور پھر تلاش کیا جائے کہ کون سا عرف کومن ہے وہ تو بڑی لمبی ایکسیسائز ہے کسی بھی گروپ آف الفاظ کے مادے کا پتہ کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے پہلا سیغہ نوٹ کریں یہاں فے این اور لام کے علاوہ کوئی حرف نہیں آیا باقی سب میں اضافہ ہوا ہے دیکھ لیں باقی تیرہ کے تیرہ سیغوں میں اضافہ ہوا ہے پہلا سیغہ جو ہے ماضی کا وہ بھی نوٹ کرلیں ماضی کا ماضی مذکر واحد ماضی مذکر واحد کا جو سیغہ ہے یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہم کسی بھی لفظ کے مادے کو پکڑتے ہیں وہاں سے پکڑا جاتا ہے کہ اس فیل کا یہ مادہ ہے مثلا زہابہ کتابہ زرابہ شرابہ سب وہی مادے ہیں زہابہ میں زہابہ کتابہ میں کاف تابہ مادہ یہ ہے دوسری بات یہ کہ فیل واضی کے وزن تین ہیں فعلا فعیلا اور فعولا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو تین گردانیں یاد کرنی ہوں گی گردان تو صرف ایک یاد کرنی البتہ جب کوئی فیل ہمارے سامنے آئے گا تو اس کے این کلمے کی حرکت کو ہمیں غور کر لینا چاہیے جیسے کتابہ اس نے لکھا فرحہ وہ خوش ہوا وہی تین حروف ہیں لیکن یہاں این کلمے پر کسرا ہے یہ فعیلا کا وزن ہے اور کرو ما وہ بزرگ ہوا وہی تین حروف ہیں لیکن این کلمے پر زمہ ہے تو آگے جب ویکیبری میں افعال دیے ہوئے ہوں گے آپ کو ان کے معنی آپ کو یاد کرنے ہوں گے تو معنی یاد کرتے وقت اس کو دانس سے پکڑیں اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے نوٹ کر کے یاد کریں کہ اس کے این کلمے پر فتحہ ہے کسرا ہے یا زمہ ہے اور پھر گردان میں وزن یہی رہے گا سارا جو آپ نے گردان یاد کیے صرف این کلمے کی حرکت تبدیل ہوگی جیسے کتبہ کی جب ہم گردان کریں گے تو ہم کہیں گے کتبہ کتبہ کتبو کتبت کتبتا کتبنا حلاز القیاس لیکن کروما کی جب گردان کریں گے تو ہم کہیں گے کروما کروما کرومو کرومت کرومتا کرومنا را کی زمہ پھر مستقل چلے گی وزن سارا بھئی چلے گا اب آجائیں ایکسرسائز پہ بھجیہ اب کاغذ کلم بند کر دیں اور دماغ پورا ادھر لگا دیں حصہ اول میں بالکل شروع میں جب ہم نے جملے اور مرکبات پڑھے تھے تو اس میں ایک بات ہم نے پڑھی تھی کہ عربی میں تقسیم اس طرح سے ہے کہ جس جملے کی ابتداء اسم سے ہوگی اسے ہم جملے اسمیاں کہیں گے اور جس جملے کی ابتداء فیل سے ہوگی اسے ہم جملے فیلیاں کہیں گے جملے اسمیاں ہم پڑھ چکے اس کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں کون کون سے مبتداء اور خبر اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا متعلق خبر بھی ہوتا ہے لیکن کم از کم جو لازمی اجزاء ہیں وہ دو ہی ہیں مبتداء اور خبر اگر متعلق خبر نہ بھی ہو تب بھی جملہ مکمل ہو جاتا ہے مثال کے طور پر مرد بیٹھا ہے جملہ مکمل ہے اور اس میں مبتداء ہے خبر ہے متعلق خبر کا کہیں کوئی سے کرنی ہے لیکن جملہ مکمل ہے متعلق خبر اگر آ جائے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی لیکن جملہ اسمیہ مکمل کرنے کے لیے یہ جز لازمی نہیں ہے لازمی جز جو ہیں جملہ اسمیہ کے وہ دو ہی ہیں مبتداء اور خبر اسی طرح سے جملہ فیلیہ کے جو اجزاء ہیں وہ تو دو سے زیادہ ہیں اور سمپل جملے کی ترتیب جس طرح جملہ اسمیہ میں بتائی تھی کہ سمپل جملہ جو ہوگا جملہ اسمیہ کا اس کی ترتیب کیا ہوگی پہلے مبتداء آئے گا پھر خبر آئے گی اور اس کے بعد متعلق خبر آئے گی اس طرح جملہ فیلیہ سمپل جملہ جو ہوگا اس میں ترتیب ہوگی فیل فائل مفہول متعلق فیل اتنے اجزاء ہو سکتے ہیں لیکن جملہ فیلیہ بھی مکمل کرنے کے لیے متعلق فیل نہ ہو تب بھی جملہ مکمل ہو جائے گا مثال کے طور پر پورا جملہ یہ ہے حامد نے محمود کو کوڑے سے مارا فیل مارا یہ پہلے آئے گا عربی میں اس کے بعد فائل یہ نمبر دو پہ آئے گا اس کے بعد مفہول یہ نمبر تین پہ آئے گا اور پھر متعلق فیل یہ پھر نمبر چار پہ آئے گا اب اس جملے میں سے آپ متعلق فیل کو نکال دیں اور اگر صرف یہ کہیں کہ حامد نے محمود کو مارا تو بھی جملہ مکمل ہے اور آپ مفہول کو بھی نکال دیں حامد نے مارا تب بھی جملہ مکمل ہے تو جملہ فیلیہ کے بھی جو دو لازمی اجزاء ہیں وہ فیل اور فائل اگر یہ دو جز موجود ہیں تو فیل یا جملہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا مزید وضاحت کے لیے مفہول بھی آسکتا ہے مزید وضاحت کے لیے متعلق فیل بھی آسکتا ہے لیکن لازمی اجزاء جو ہیں وہ دو ہی ہیں فیل اور فائل یہ فامل بننے ہیں یہ فائل ہے نہیں نہیں وہ چونکہ پورا جملہ اس طرح ترتیب سے لکھا تھا اردو میں پھر اسی طرح لکھا جاتا ہے نا اردو میں اس طرح تو نہیں لکھتے کہ مارا حامد نے محمود کو کوڑے سے یہ تو جب عربی ترجمہ کریں گے تب یہ ترتیب آئے گی تو یہ بات سنجھ میں آگئی کہ جملہ فیلیہ عربی میں جو ہے اس کے بھی دو ہی لازمی اجزاء ہیں فیل اور فائل اور یہ جو آپ نے گردان ابھی پڑھئی ہے سب سے پہلے ہم نے دخلہ کی گردان کی تھی نا دخلتا کیا ترجمہ کیا تھا تُو داخل ہوا جملہ مکمل ہے کہ نہیں فائل کان تُو اردو میں تُو اور عربی میں تَا کی جو علامت ہے انتا کی جو علامت ہے تَا فائلہ کے ساتھ تَا جو لگی ہوئی ہے وہ فائل ہے تو یہ گردان کے جتنے چودہ سیغیں ہیں یہ سب جملہ فیلیہ ہیں اس لیے کہ ہر سیغے میں ضمیر جو ہے فائل کی وہ موجود ہے دخلہ میں وہ داخل ہوا وہ کی ضمیر جو ہے وہ فائل کی نشاندہ ہی کر رہی ہے دخلو میں وہ سب داخل ہوئے وہ سب جو ہے یہ ضمیر ہے فائل کی تو یہ چودہ کے چودہ سیغے جو ہیں یہ جملہ فیلیہ ہیں اپنی جگہ پر لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فائل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے مثال کے طور پر یہی ہے حامد نے مارا اگر ہم صرف حامد کو ہٹا دیں اور صرف کہیں ذرابہ تو یہ بھی جملہ فیلیہ ہے اس نے مارا اب اس نے کی ضمیر جو ہے وہ فیل کا کام دے رہی ہے لیکن جو ہم کہتے ہیں حامد نے مارا تو اب ضمیر کے بجائے حامد فائل آ گیا ذرابہ حامدن یہ جو آ گیا اس کو پھر ہم کہتے ہیں اس میں ظاہر فائل جو ہے وہ کبھی تو ضمیر میں ہوگا اور کبھی اس میں ظاہر ہوگا لیکن اس میں ظاہر سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے وہ ابھی میں ایکسپر اگر اس میں ظاہر نہیں ہے تو فائل کی ضمیر جو ہے وہ سیغے کے اندر ہے اور اگر اس میں ظاہر آ گیا ہے تو اب وہ ضمیر جیسے ضمیر کی جگہ اگر اصل اس میں آ جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو بھی ہو اور سمپل سنٹنس جو ہے جمعہ فیلیا اس میں ترتیب یہی ہے پہلے فیل آئے گا پھر فائل آئے گا اور یہ ہم بالکل پہلے دن پڑھ چکے تھے جب حالات پڑھی تھی ہم نے رفع میں حالت فائلی یعنی فائل جو ہے وہ ہمیشہ رفع میں آئے گا اس کا کوئی ایکسپشن نہیں ہے اور اب ایک مطبع وہ ضمیر اس میں ظاہر کو ایک مطبع پھر سمجھ لیں زرابہ میں تو فائل جو ہے وہ ضمیر ہے لیکن جب ہم کہتے ہیں زرابہ حامدن تو اب فائل جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس میں ظاہر اور اگر ہم کہیں مرد نے مارا اب یہ پھر اس میں ظاہر ہے اب ضمیر یہاں کام نہیں دے گی یہ بھی اس میں ظاہری کہلائے گا اور اگر ہم کہیں کیا ترجمہ ہوگا ایک شخص نے کسی شخص نے کسی مرد نے ایک مرد نے مارا ار رجلوں میں تو مخصوص آدمی کی بات ہو رہی تھی یہاں نکرا ہے کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے یہ بھی اس میں ظاہر کہلائے گا اب اس میں ظاہر کا مطلب سمجھ میں آ گیا اس میں ظاہر میں یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی مخصوص آدمی یا اس میں علم آئے تب ہی اس کو ہم اس میں ظاہر کہیں گے آئل کی جگہ جو بھی اس میں آ جائے کتب معلمن استاد نے لکھا اب استاد کا نام پتا ہے یہاں کوئی درج نہیں ہے لیکن استاد کا لفظ جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے اور آخری بات یہ ہے کہ ماضی پر جب ماں لگاتے ہیں تو جملہ منفی ہو جاتا ہے جیسے جملہ اسمیہ میں بھی ماں لگانے سے اور لحسہ لگانے سے نفی کے معنی ہو جاتے تھے الولدو قائمن لڑکا کھڑا ہے ملولدو قائمن یا ملولدو بقائمن لڑکا کھڑا نہیں ہے زربا اس نے مارا ماں زربا اس نے نہیں مارا یہاں پر ہے یہاں پر ہے ماری حق کرے ہیں ہاں یہ آگے پڑھنا تھا یہاں بھی سمجھ لیں کہ افعال میں فیل ماضی جو ہے وہ مبنی ہے مزارے جو ہے اس میں چینجز آتے ہیں وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے اس کے کچھ عامل ہیں جو مزارے میں چینجز لاتے ہیں لیکن وہی عامل اگر ماضی پر آئے گا تو کوئی اثر نہیں ہوگا اس لئے کہ ماضی جو ہے وہ مبنی ہے آرام اسی طرح ماں زربا حامدن حامد نے نہیں مارا ماں زربا ماں زربا رجل و مرد نے نہیں مارا ماں زربا رجل ان کسی آدمی نے نہیں مارا بس جی اب ہم نے اسی کی مشک کرنی ہے پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے اب کتاب کھول لیں اور صفحہ نمبر انیس پہ آ جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہ کتابیں کافیاں قلم سب بند کر دیں اور ادھر آ جائیں اس کے مانے تو آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا کیا مانے استاد نے لکھا اور اگر ہم کہیں کہ المعلم کتابہ اب کیا فرق پڑا معنی میں کوئی فرق نہیں پڑا ویسے ہمارے حافظ احمد جار صاحب کہتے ہیں کہ باریک صفحہ پڑتا ہے وہ مجھے یاد نہیں اس لئے کہ میں نے چوہیس میں چھوڑ دیا تھا موٹا حساب یہی ہے کہ معنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا دونوں کے معنی جو ہیں وہ ایک ہی ہیں کہ استاد نے لکھا لیکن ان دونوں جملوں میں فرق کیا ہے ایک جملہ اسمیاں ہے اور ایک جملہ فیلیاں ہے یہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو جملہ اسن سے شروع ہوگا وہ جملہ اسمیاں ہوگا اور جو جملہ فیل سے شروع ہوگا وہ جملہ فیلیاں کہلائے گا تو یہ فیل سے شروع ہو رہا ہے یہ جملہ فیلیاں ہے یہ اسن سے شروع ہو رہا ہے یہ جملہ اسمیاں ہے جملہ اسمیاں میں المعلمت و مبتدہ ہو گیا خبر کانا ہے کتابہ جو جملہ فیلیاں ہے اب یہ نوٹ کر لیں کہ پورا جملہ بھی بات اوقات خبر بن کے آتا ہے پورا جملہ بھی بات اوقات مبتدہ بن کے آتا ہے ابھی کل ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ جو چودہ سیغے ہم نے پڑھے ہیں فیل کے وہ ہر سیغہ اپنی جگہ جملہ فیلیاں ہے تو یہ کتابہ جملہ فیلیاں جو ہے یہ اس کی خبر ہے المعلم و مبتدہ کتابہ جملہ فیلیاں بن کر اس کی خبر خبر کے اوپر قائدے کا کیا اطلاق ہوتا ہے جنس اور عدد مبتدہ کی خبر کی جنس اور اس کا عدد مبتدہ کے مطابق ہونا چاہیے اللہ یہ کہ کوئی استثناء آجائے تو اس اصول کے تحت اگر ہم کہیں اب خبر کیا آئے گی تصنیہ مذکر اس لیے کہ مبتدہ جو ہے یہ تصنیہ مذکر ہے اس وقت ہم نے اس لیے نہیں بتایا تھا کہ آپ نے اس وقت فیل پڑا نہیں تھا ہر چیز کے بتانے کا ایک وقت ہوتا ہے اب نوٹ کر لیں کہ پورا پورا جملہ مبتدہ بھی بنتا ہے اور خبر بھی بنتا ہے وہ چاہے جملہ اسمیہ ہو چاہے جملہ فیلیا ہو تو اب جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جملہ فیلیا خبر بنتا ہے اور جب وہ خبر بنے گا تو اس جملہ فیلیا کیا عدد اور جنس قائدے کے مطابق یعنی مبتدہ کے عدد اور جنس کے مطابق ہوگی المعلم کتبا المعلمانی کتبا اور اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اس کو مونس کر دیں المعلمتو تو اب وہ ہو جائے گا کتبت المعلمتانی کتبتا المعلماتو کتبنا یہ تو ہو گیا جملہ اسمیہ کا حساب جملہ فیلیا میں کیا قائدہ ہے جملہ فیلیا کا قائدہ یہ ہے کہ اگر فائل اس میں ظاہر ہے اگر فائل ضمیر میں ہے تو ضمیر کے مطابق چودہ میں سے جو بھی سیغے کے مطابق ہوگی ضمیر وہی سیغہ استعمال ہوگا لیکن اگر فائل اس میں ظاہر آ جائے اس میں ظاہر کا لمسہ سمجھ چکے ہیں تو اب فیل ہمیشہ واحد آئے گا زور کس پہ ہے ہمیشہ پہ ہے یعنی یہ ایک ایسا قائدہ ہے جس کا استثناء ابھی تک سامنے نہیں آیا میرے اگر فائل اس میں ظاہر ہے تو فیل ہمیشہ واحد آئے گا واحد کے ساتھ کون سا پرسن ہوگا یہ تو کل سمجھایا تھا نا آپ کو کہ اس میں ظاہر اگر ہے تو تھرڈ پرسن اس لیے کہ سیکنڈ پرسن میں ہم اس میں ظاہر نہیں استعمال کرتے ہم یہ نہیں کہتے کہ تم زید نے یہ کیا ہم یہی کہیں گے کہ تم نے یہ کیا ہم یہ نہیں کہتے کہ میں لطف رحمان نے یہ کیا ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا ہے تو تھرڈ پرسن میں ہی اس میں ظاہر آتا ہے تو یہ اصول پہلا کہ اگر فائل اس میں ظاہر ہے تو فیل ہمیشہ واحد آئے گا یعنی عدد تیہ ہو گیا ہے جنس جنس عام طور پر فائل کی جنس کے مطابق ہوگی یہاں کس پہ دور ہے عام طور پر یعنی اس میں استثناء ہے بہرحال وہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ المعلمانی تب بھی فیل واحد ہی رہے گا اور اس کو جمع موننس کر دیں تو فیل واحد تو رہے گا لیکن موننس ہو جائے گا کتبت اور جب ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا یہ فرق پڑتا ہے یعنی ترجمے میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا فرق جو پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر فائل پہلے آ گیا اس میں ظاہر اب وہ جملہ اسمیہ ہو گیا اب اس پر جملہ اسمیہ کے قواعد کا اطلاق ہوگا اگر علم اللہ مانے قطبانے کہیں تو کیا فرق نہیں ہے قطبانے ہم نے کہاں پڑھا ہے جو دو کے لیے آگے وہ تو یہ یک قطبانے آئے گا وہ تو آگے آئے گا ماضی میں تو آنے کہیں نہیں ہے ماضی میں تو تصنیہ قطبا قطبا فعلا فعلا وہ آنے اونہ جو ہے وہ موظارے میں آئے گا اس سے آپ کنفیوز نہ کریں اور اس کی بڑی آسان پہچان ہے جب تک علامت موظارے نظر نہ آئے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ موظارے علامت موظارے بڑی صاف پہچان ہے اس کی جلال وہ آگے آئے گا تو بنیادی فرق جو پڑھتا ہے وہ یہی پڑھتا ہے کہ انیلیسیس آف سینٹنس چینج ہو جاتی ہے یہ جملہ اسمیہ بن گیا اس میں جملہ اسمیہ کے قواعد کا اطلاق ہوگا یہ جملہ فیلیہ بن گیا اس میں جملہ فیلیہ کے قواعد کا اطلاق ہوگا دو قائدے ہم نے پڑھ لیے کہ فائل اگر اس میں ظاہر ہے تو فیل ہمیشہ واحد ہوگا اور جنس میں وہ فائل کی عام طور پر مطابقت کرے گا اب عام طور کا مطلب سمجھ لیں دو استثناء ہیں نمبر ایک اور یہ استثناء جو ہے یہ مستقل ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ فائل کا اس میں ظاہر اگر غیر آقل کی جمع مکسر ہے تو اب کیا ہوگا فیل واحد موننس آئے گا یہی پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا غیر آقل کی جمع مکسر آ جائے تو واحد موننس صفت واحد موننس خبر واحد موننس اس میں اشارہ واحد موننس فیل واحد موننس صدہ حساب غیر آقل کی جمع مکسر جیسے نہیں یہ تو اوٹنیا ہیں پھر آر اس میں بھی ان نو کو اوٹنیا واحد موننس آئے گا زہبت اور الجمالو اوٹ کا موننس ہے جمل ان کا موننس ہے الجمالو یہاں پر بھی واحد موننس جمع ہے غیر آقل ہے نا اوٹ کیا آقل ہے وہ نوک موننس ہے اوٹنیا جمال مذکر ہے اوٹ تو فیل پھر بھی واحد موننس آئے گا غیر آقل کی جمع مکسر آگی فیل نے واحد موننس آنا ہے عام طور پر زیادہ تر ایک تو استثناء یہ ہے دوسرا استثناء یہ ہے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جب فیل وہ تو پکا ہے واحد تو آنا ہی آنا ہے صرف جنس کا مسئلہ ہے دوسری صورت یہ ہے کہ بعض صورتوں میں مذکر اور موننس دونوں لانا جائز ہو جاتا ہے اور اس کے لئے پہری صورت یہ ہے کہ آقل کی جمع مکسر آجائے ابھی تک ہم بات کر رہے تھے غیر آقل کی جمع مکسر کی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں اب آگیا ہے آقل کی جمع مکسر ہو تو فیل تو واحد ہوگا لیکن فیل مذکر بھی ہو سکتا ہے اور موننس بھی ہو سکتا ہے دونوں درست مانے جائیں گے جمع مکسر ہے لیکن آقل کی ہے تو اس کے لئے آپ فیل چاہے زہبہ لائیں درست ہے چاہے زہبہ لائیں یہ بھی درست ہے اسی طرح سے نساؤن عمراتن کی جمع ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی آقل ہے واللہ غالم تو اب زہبہ زہبہ نساؤن کچھ عورتیں گئیں یہ بھی درست ہے زہبہ نساؤن کچھ عورتیں گئیں یہ بھی درست ہے یہ ایک صورت ہے جہاں مذکر اور مونس دونوں جائز ہو جاتے ہیں دوسری صورت اگر فائل کا اس میں ظاہر جو ہے وہ اسم الجمع ہو اسم الجمع سمجھتے ہیں لفظ واحد ہوتا ہے مفہوم جمع کا ہوتا ہے جیسے قوم قوم واحد لفظ ہے لیکن مفہوم ہے جمع کا قوم کچھ افراد کا گروہ جماعت فیعتن یہ الفاظ جو ہیں یہ اسم الجمع کہلاتے ہیں اگر اس میں ظاہر ایسا کوئی لفظ ہو اس میں جمع ہو تو بھی مذکر مونس دونوں جائز ہوگا ذہبت القوم بھی درست ہوگا اور ذہبت القوم بھی درست ہوگا اور آخری صورت یہ کہ اس میں ظاہر جو ہے وہ مونس غیر حقیقی ہو پہلے تو یہ بتائیں کہ مونس غیر حقیقی یاد ہے کہ بھول گئے ہیں وہ چیزیں جن کا جوڑا نہیں ہوتا ہے یا جن کے جوڑے کے لیے الفاظ استعمال نہیں ہوتے یوں کہہ لیں بات صورتوں میں exceptional صورتوں میں ایسا ہو جاتا ہے کہ جوڑا موجود تو ہوتا ہے لیکن الفاظ استعمال نہیں ہوتے میں نے مثال دی تھی آپ کو اردو میں قوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے قوی کا لفظ استعمال نہیں ہوتا حالانکہ جوڑا موجود ہے بہرحال تو مونس غیر حقیقی ہو تو پھر وہی صورت ہے کہ واحد مذکر بھی جائز ہوگا اور واحد مونس بھی جائز ہوگا جیسے الشمس صورج یہ مونس سمائی ہے حقیقتاً نہ یہ مذکر ہے نہ مونس اردو میں یہ مذکر استعمال ہوتا ہے سورج نکل آیا یہ نہیں کہتے کہ سورج نکل آئی اسی طرح عربی میں اس کو مونس استعمال کرتے ہیں یہ مونس غیر حقیقی ہے اس لئے اس کے لئے مذکر مونس دونوں جائز ہوگا تلعہ شمسو سورج نکلا یہ بھی درست ہے اور تلعہ شمسو یہ حصول میں تلعہ ہے ملانے کے لئے کسرہ دی گئی ہے تلعہ شمسو یہ بھی درست ہے اب سم اپ کر لیں جملہ فیلجہ قواعد میں جو ہم نے پڑھا ہے نمبر ایک کہ فائل اگر ضمیر میں ہے تو تو ضمیر کے مطابق سیغہ آئے گا لیکن اگر اس میں ظاہر ہے فائل تو فیل ہمیشہ واحد آئے گا یہ پکی بات ہے عام طور پر جنس میں فیل جو ہے وہ اس میں ظاہر کو فالو کرے گا فائل اس میں ظاہر جو ہے مذکر ہے تو فیل واحد مذکر آئے گا اور اگر مونس ہے تو واحد مونس آئے گا جنس کے معاملے میں دو استثناء ہیں نمبر ایک کہ اس میں ظاہر جو ہے فائل اگر غیر آقل کی جمع مکسر ہے تو فیل عام طور پر واحد مونس لاتے ہیں اور دوسرا استثناء یہ کہ تین صورتوں میں مذکر اور مونس دونوں جائز ہوتا ہے نمبر ایک آقل کی جمع مکسر نمبر دو اسم الجمع اور نمبر تین مونس غیر حقیقی اور آج جو قوائد ہم نے پڑھنے ہیں جملے فیلیا کے اس میں آخری بات بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فائل حضرات جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ کام کر جاتے ہیں اب یہاں فائل ایک ہی ہے حامد لیکن فیل دو ہیں بیٹھا یہ بھی ایک فیل ہے لکھا یہ بھی ایک فیل ہے ایسی صورت میں پہلے فیل میں تو وہی قیدہ اپلائی ہوگا جملے فیلیاں اگر بنانا ہے تو ہم کہیں گے جلسہ حامدن و اب جو فیل آئے گا وہ زمیر مطابق آئے گا اس نے یہ واحد مونس کی زمیر ہے تو ہم کہیں گے کتابہ اسی کو آپ چینج کر دیں حامد اور محمود بیٹھے اور انہوں نے لکھا اب فائل دو ہیں لیکن پہلا فیل جو ہے وہ حضب معمول واحد آئے گا جلسہ حامدن و دوسرا فیل زمیر کے مطابق آئے گا انہوں نے یہ کس کے لئے ہے دو تصنیہ کے لئے اس لئے تصنیہ مذکر کا سیغہ آئے گا کتابہ اس کو آپ جمع بھی کر سکتے ہیں چاہے تین چار آدمیوں کے نام لکھ دیں یا کہہ دیں کہ اساتزہ آئے اساتزہ بیٹھے اور انہوں نے لکھا تو اس کا ترجمہ بھی ہم یہی کریں گے کہ پہلا فیل واحد جلسل معلمون و اب انہوں نے جمع مذکر کے لئے ہے تو جمع مذکر کے ضمیر کے حساب سے کتابو بھجے آج اتنی قواعد پڑھنے تھے اب تھوڑی سی مشک کر لیں انشاءاللہ آج ہم مغرب سے پہلے کلاس ختم کر لیں گے جلسل